اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ٹھیک ہیں سردی انجوائے کر رہے ہیں گرم آنڈو اور مونگ فلی کے ساتھ دو تین خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے ایک تو پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نیوٹل ہو گئے ہیں لیکن تنجاب میں پھر ایک کنگز پارٹی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں مونس لہی صاحب بڑی دھنکیاں لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو دھنکیاں لگا رہے ہیں لیکن اس سے سب سے پہلے جو شامل کرتے ہیں وہ ہیں عساق ڈار صاحب سرندر کر چکے ہیں اور ان کا کیس بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے نائب کا دیرہ احتیار ختم ہونے پر ٹرائل آہ وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اسی طرح اشتہاری ہونے پر اساس سے ضبط کرنے کا دو ہزار ستارہ کا حکم بھی اسلامباد کی احتساب دالت واپس لے چکی ہے وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب کا ضبط کیا گیا لاہور کا گھر اساسوں کی ضبط بھی بقاعدہ طور پر ختم ہو چکی ہے بینکس اکاؤنٹ بھی بحال کر دیے گئے ہیں ڈار صاحب نے اس رجیم آہ کی محالفت میں کافی مشکل برداشت کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں دوستو آپ کے اباو اجداد کا گھر جو آپ کے سیاست میں آنے سے پہلے کا کیسی بات سیاست میں آنے سے پہلے کا گھر ہو آپ کا ضبط کر لیا جائے آپ کے بینکس اکاؤنٹ جو بھی آپ کمارے ہیں جو بھی آپ کی سیویں گے جو بھی آپ کے ضبط کر لی جائے اور پھر وہ بینک اکاؤنٹ جن سے آپ مختلف جیسے ہجویری ٹرسٹ چلتا تھا یہ ہجویری ٹرسٹ ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ڈار صاحب کو فیملی میں ہجویری کے نام سے تکارا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت آتا گانج بیش ہجویری سے بہت اونس رکھتے ہیں اور بڑا عقیدت ہے ان کو تو اسی وجہ سے ان کو ہجویری ٹرسٹ کی وجہ سے جس کے وہ دربرا بھی ہیں ہیڈ بھی ہیں بہت زیادہ اس کے لیے وہ کرتے بھی ہیں وہ بھی اکاؤنٹ بند کر دیئے گئے اور یہ ظلم اور زیادیاں صرف اور صرف اس لیے کی گئی تھی کیونکہ وہ آواز اٹھاتے تھے وہ اس رجیم کے خلاف بولتے تھے کھل کر ہمارے پروگراموں میں بھی اور دوسری طرح بھی وہ کھل کر نام لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ کون کرنے والے ہیں کس لیے کیا گیا ہے اور کیا کیا ملک کے ساتھ تباہی کی گئی ہے دوستو آہ پاکستان اور کہہ رہے ہیں کہ جو مصر ہے نا وہ دونوں کی اکانومی عالموں سے تباہی کے دہانے پر ہے اور اس کی وجہ وہاں پر ایک کسی سی کو سستی نام کی کو سستی نام کا کوئی جنرل ہے اور یہاں پر جنرل باجوا صاحب جو عمران خان صاحب اور سارے جنرل باجوا صاحب آج کل جو ہے نا وہ لوگوں کے موں سے ایسی باتیں ہلوارے ہیں جس کے مطابق سارا قصور عمران خان کا ہی ہے نہیں عمران خان ایک مورا تھا عمران خان کا نام استعمال ہوا ہے عمران خان اپنے شوق پورے کے چکر میں آہ مطلب ہوا ہے لیکن اصل سٹوری اصل ماسٹر مائنڈ جو پیچھے تھے وہ نا وہ باجوا صاحبی تھے اس ملک کی تباہی کا اگر کسی کو ہیڈ قرار دینا ہے تو وہ باجوا ہے اس کے بعد پھر آگے شاہیں ہیں آہ ساکب نصار ہے اس کے بعد پھر عمران خان ہے اس طرح کی شاہیں ہیں لیکن مہرا جو ہے نا وہ جنرل باجوا ہی ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی طرح سے اگر آج وہ کہہ رہی میں نے یہ کہا تھا تو میں نے وہ کہا تھا تو انہی آہ تباہیوں میں ملک کی تباہیوں میں ایک تباہی عساق دار صاحب کی صورت میں بھی تھی کہ اب عساق دار صاحب کو بھی وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا بٹ اینی ہو دار صاحب کو مبارک ہو آہ ان کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی بہت ساری جو اتمام چیزیں ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں اور اس پر اللہ 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 کے ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم میں آہ کیونکہ آپ جب اتنی اس قسم کی آہ آہ طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر یہ گھر دولت تو پھر بڑی چھوٹی سی چیز ہے لوگ تو یہاں آپ جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جیسے کہ ضرف کارلی پورٹو تھے جانی ہو دار صاحب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو تحریک انصاف کے منحرف عراقین پر مشتمل نئی جماعت لانچ کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے جہنگیترین عبداللیم خان چودری سرور نئی پارٹی کے سر کردہ رہنماؤں میں شامل ہے پنجاب سبلی میں کم از کم پنتالیس اور وفاق میں بیس نشستیں جیتنے کا ٹاسک دیا گیا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی حرد والی بات ہے نا اس میں آصف علی ذرداری کا سننہ کردار بہت اہم ہے کہ آصف علی ذرداری صاحب یہ سارا کچھ کہا رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگ اس طرف نہیں دیکھیں گے یا پھر وہ اس کو وہ پاک صاف رکھیں گے خرید و فروخت کر کے آپ یہ کہہ سکنے ہیں ایک ایسی پارٹی پھر تیار کی جائے گی جو آنے والے الیکشن کے بعد پنجاب میں اور مرکز میں جو حکومتیں بنیں گی وہ پارٹی جو جس کو کنگز پارٹی کہا جاتا ہے ان کے رحم و کرم پر وہ حکومتیں ہوں گی وہ جس کے بھی ہوں گی وہ جس کو بھی دے دیں گے آپ نونڈی کو دے دیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیں جو بھی کرنا ہے آپ اس میں ایم کی ایم کی طرح وہ جو کنگز پارٹی ہوگی نا وہ بڑا اہم رول ادا کرے گی وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گی کہ وزیراعظم نے رہنا ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وزیراعظم نے جاری رہنے چاہیے نا تو یہ ایسے بھی بندہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اگر نیوٹل ہو جائے تو پھر اس کے اہمیت کہاں ہوگی اب اہمیت بڑھانے کے لیے یا اہمیت رکھنے کے لیے تھوڑا بہت تو پھر حلکہ پھلکہ تو حلہ گلہ کرنا پڑے گا نا تو یہ حلہ گلے کے چکر میں پارٹی جو ہے نا وہ بند رہی ہے اور یہ جو کہا گیا تھا نا کہ باجوا ڈاکٹرائن ختم ہو گئی ہے وہ میرے خیال میں کہاں سے کہاں پہن جائے گا دوستو ایک آہ اور بڑی اہم چیز ہے وہ ہے مونس لہی صاحب کا اس وقت ادارو کولل کا ان کی میں آپ کو ٹویٹ کا سکرین شاٹ دکھاتا ہوں آہ لکھتے ہیں جی مونس لہی صاحب آج کی ٹویٹ چھوا کہ کل میرے ایک دوست کو دو کالے ویگو میں کچھ لوگوں نے لہور میں اٹھایا ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں نہیں اٹھایا اب کچھ دن بعد اچانک ایف آئی اے کو پہنچا دیا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا پرچا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں ملنا نیچے جی انہوں نے وہ تصویریں بھی کچھ رکھی ہوئی ہیں جی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سکرین پر کہ وہ آہ جو ڈالا ہے وہ آہ وہ کہتے ہیں جی وہ کول اسے ڈالے کے کہ وہ ڈالا آیا ہے اور اس میں ڈالے میں اٹھا کے وہ لے گئے ہیں انہوں نے یہ اس کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں جی آہ چودری آہ پرویدلی کے صاحب زادے آہ مونسلی صاحب نے اب مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ باپ کہتا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر ہی چلتی ہے جبکہ بیٹا یہاں پر فوج پر الزام لگا رہا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پی ڈی ایم میں نہیں آنا جن چودری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری ساری سیاست جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلک ہوتے پر ہم نے جتنی بھی سیاست کیا وہ وہ اس کی ساتھ ایسی مسائل دیکھیں نا جی آہ اب چودری برادران وزیراعلا رہے کب جب اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی ڈریکٹ بھی شرف کی بڑے چوری صاحب چوری پرویدل آہ چوری شجاہ صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم رہے اہمیں بہان واسطے ہسٹری وجنال حالی کے وزیراعظم پاکستان میں چوری شجاہ صاحب کا نام ہے پیمہ ہینے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں جوری پرویدل آہ صاحب لمبا اور ابھی بھی آہ جانے سے پہلے جنرل باجوا صاحب نے کہا جی آپ لوگ عمران حان کی طرف چلے جائے تو چودری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری ساری سیاست جو ہے نا وہ ٹوٹل کی ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کے رحم وہ گرم پر ہے ہم ان کے بغیر سیاست کر نہیں سکتے ہمارا ان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے اور اگر دس دفعہ بھی وردی میں منتحب کرونا پڑا تو ہم لوگ مشرف کو کروائیں گے لیکن ان کا سپوت شاید سب کچھ بنا بنایا مل گیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے نا کہ سب کچھ بنا بنایا مل گیا کچھ بنانا نہیں پڑ رہا کچھ کرنا نہیں پڑ رہا آہ تو اب ان کو عمران حان کی محبت میں یا پھر اپنے قزنوں میں ایکچلی ان کے اپنے جو خاندانی اندر مسئلے مسائل ہیں نا ان کی وجہ سے وہ کافی زیادہ آہ ان کے رولے ہیں جائے کہ اپنے قزنوں کے ساتھ وہ نہیں ملکے بیٹھنا چاہتے تو قزن ان کے جو ہیں وہ اسٹرم پی ڈی ایم کے حقومت کے ساتھ ہیں اور وہ خود جو ہیں اس وقت وہ آہ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک بات آتا جالوں چودریوں کی سیاست جو ہے نا وہ آہ مونسلہی صاحب جو ہے نا وہ آہ ہنڈر پرسن ختم کر کے جائیں گے یہ نظر آ رہا ہے جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں جو ہے نا کہ چودریوں کی سیاست جو ہے نا وہ مونسلہی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آگے پچھے ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ چودری اپنے بلبوتے پر اپنے سیٹے بھی نہیں جیسکتے اور یہ بات شاید مونسلہی کو بھی اندازہ ہے وہ اب عوامی طاقت سے یا عمران خان کے انقلابی طاقت سے یا عمران خان کے جھوٹے پروپوگرنے دھاووں سے اگر اپنی سیٹ جیت لے تو یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح کی انہی چودری برادران نے ابھی اپنے ان کے علاقوں میں اب ایک چڑھ رہا ہے کہ جنگل ہے جی کوئی وہ محکمہ جنگلات والوں سے ہماری بات تو گیروں نے کہا جی ہمارا تو جنگل نہیں ہے وہ کاف کا ہو سکتا ہے یا کسی گورنمنٹ کے اور کا سیکٹر ہو سکتا ہے تو وہاں پہ کوئی آٹھ سو کنال جنگل کاٹ کر وہاں پر یہ کمپلیکس بنا رہے ہیں جس کو ابھی ڈویزن کا درجہ دیا گیا ہے تو وہاں پہ جو سارے دفاتر اور یہ وہ آگے پیچھ بنایا جا رہا ہے آٹھ سو کنال اب آٹھ سو کنال میں دفاتر بنیں گے ساتھ میں پھر آگے پیچھے اس علاقے کی ویلیو وہاں پہ چودری برادران نے زمینے اوریڈی خریدی ہوئی ہیں یہ سب کچھ چودری صاحب آپ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم میں نہیں جانا اور ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ نہ جائیں بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ جس پارٹی جانا چاہتے ہیں لیکن ان سے پنگا لے کر آپ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں جن کے بلب ہوتے پر آپ کے آہ دادا حضور سے لے کر والد حضور چاچا حضور کوپا حضور تمام کے تمام انہی کے سر پر یہ سیاست کرتے ہیں اور مہنس علیہ صاحب میرے خیال میں آہ مہنس علیہ صاحب کو ابھی میرے خیال میں اٹھایا نہیں گیا مہنس علیہ کو ابھی نا آہ وہ شباز گیر والی جو سلوار ہے نا وہ پہنائی نہیں گئی یازم سواتیسہ والا جو ڈنڈا ہے نا سوٹا جو وہ کہتے ہیں مرچان الار آگے پیچھے ورنہ چوری مہنس علیہ میں اور شباز گل میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا یہ بھی ایمبلنس میں وہی لگا کے آیا کریں گے اور رونا پٹنا ڈالا کریں گے تو اس لیے چوری مہنس علیہ صاحب ایسے تو آپ کو مجھے آپ کی بہادری پر بڑا میں بڑا خوش ہوں کہ یہ حکمت کم کوئی تو چود رہی ہیں جب ماں نے جمعیہ لال جڑا مدر کے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھے دکھا رہا تو وہ ایسے تو بڑا بڑا خوش ہوں لیکن یہ خوش ہی زیادہ دیرہ ٹھین ہی نہیں میرے چہرے پہ کیونکہ ایک نہ ایک دن آپ نے بھی کہنا کہ مجھ باپ معافی دے دیو مجھے بھی معافی دے دیں اپنا خیار رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوگی خدا حافظ